اور اگر تو آپ کا کوئی دوست یا امپلائی جیسے بہت زیادہ آج روزہ لگ رہا ہو اس کو جانا پکڑ کے آپ نلا دیں پورا یہ اس طرح بھی کام کر سکتا ہے سر گیا گا رہے ہیں یار یہ نا پروڈکشن نہیں ہو رہی اتنی زیادہ سولر کی یہ آج یوز کر رہے لگے ہیں میکسیمس کا واشر تو ابھی ساف کرتا ہوں سارے سولرز لوگ ہماری کوپی تو کر لیتے ہیں لیکن مزے کی بات ہماری پروڈک کی کوپی نہیں کر پایا آج تک کیونکہ پروڈک کتنی کمال گزم کی ہے کہ اس کا کوئی جوڑی نہیں آئے دکھاتے ہیں اسلام علیکم اسے سارے فرم سیگل موٹ سٹارٹ پی کے اس وقت میرے ہاتھ میں یہ جو گن ہے یہ سولر پینلز کو ساف کرنے کے لیے ہمارا میکسیمس کا واشر بہت ہی زبدست ہے بھئی پاور جنریشن کئی بار ہونی رہی ہوتی ڈسٹ پڑ جاتی ہے اسے روز روز ساف کیا نہیں جا رہا ہوتا تو کیا ہوتا ہے اکثر لوگوں کی چھتوں کے اوپر جب سولر لگا ہوتا ہے تو پانی کا کنیکشن نہیں ہوتا ہمارا یہ چیک کریں یہ پریشر واشر اس کے لیے کوئی پانی کی ضرورت نہیں کہ پائپ ٹیپ لگاؤ یہ چیک کریں یہ بالٹی کے اندر بھی جتنا مرضی پانی ہوگا وہ استعمال کیا جا سکتا ہے زیادہ ضرورت نہیں زائیں بھی نہیں ہوگا اور یہ میکسیمس کا واشر اب ہم اس کے اندر کیونکہ استعمال کر رہے ہیں یہ ہمارا میکسیمس کا ہائیبریڈ سنو فوم بیس ہے یہ فومی سپلیٹر ہے اب یار اتنا ساف اگر رکھنا ہے تو اس کے لیے ایسی چیز تو چاہیے ہوگی اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کو واش کر کے یہ ہوتا ہے پریشر اب اس کو پکڑ کے آپ جیسے مرضی کریں ایسے کر لیں بے شک یہ چیک کریں اور اپٹیمیم ریزلٹس آپ اس کو یہاں سے واش کریں تاکہ وہ پانی سیدھا سلائیڈ ہو کے نیچے کی طرف ہی جائے اور یہ بیس طریقہ ہوتا ہے اس کا جتنا مرضی پریشر تیز کرنے آپ کر سکتے ہیں یہ چیک کریں کہاں تک جائے گا یہ چیک کریں یہ کترے پینلز تک جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں پریشر وہ جب پورٹیبل چورٹیبل ملتے ہیں اس میں اتنا پریشر نہیں ہوتا یہ کیونکہ ہنڈر پرسنٹ پیور کوپر کا بنا ہوا ہے اس جیسا اب تک پاکستان میں کوئی بھی نہیں آیا وہ فینسی دکھنے والے آ تو جاتے ہیں لیکن بھاگ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے وہ اتنی دیر تک چل نہیں سکتا تو بھئی جب بھی خرید رہا ہے میکسیمس کا ہی واشر خریدنا ہے کیا سمجھے